تو شروعات میں ہم بینسٹی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا سکول میں پہلا دن تھا اس کی حرکتوں اور پسند ناپسند کی وجہ سے یہ کوئی عام لڑکی نہیں لگتی تھی سکول میں آ کر جب وہ اپنے لوکر کو کھولتی ہے تو وہاں اسے اس کا بھائی بندہ ہوا ملتا ہے وہ جیسے اپنے بھائی کو پکڑ کر کھولنے لگتی ہے تو فوراں نے اسی کچھ خیال آنے لگتی ہے جس میں وہ ان لڑکوں کو دیکھتی ہے جنہوں نے اس کی بھائی کو یہاں بند کیا جنگل کو چھوڑ دیتی ہے جو کاٹتی ہیں اب سارے بچے تو پول سے باہر آ جاتے ہیں مگر ایک بچہ نہیں آ پاتا اور ایک مچھلی اس کی ٹانگ پر کاٹ لے اس کی سرکت کے بعد سکول والے اسے نکال دیتے ہیں اس نے پہلی بار ایسی نہیں کیا تھا بلکہ اب سے پہلے بھی وہ بہت سارے سکول سے نکالی جا چکی تھی تو اسی لیے اس کے ماں باب اسے ایک اکیڈمی میں لے جا رہے تھے کیونکہ وہاں وینسٹی جیسے بچے ہی پڑتے تھے مطلب کہ جن کی حرکتیں سب سے ہٹکے ہوتی تھے اور وہ وہاں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر مجبوراً اسے جانا ہی پڑتا ہے اکیڈمی کے پاس والی جنگل کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایک شکاری شکار کرنے آیا تھا وہ جنگل کے کافی اندر جا کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چائے پینے لگتا ہے مگر تب ہی کوئی چیز اچانک سے آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے آؤٹکاسٹ میں جلپری ویرولز ویمپائرز چڑیل اور ایسے لوگ شامل تھے جن میں جادوی طاقتیں پائی جاتی ہیں اور اس طرح کے ہی سارے بچے اس اکیڈمی میں پڑتے ہیں وینسٹی کے ساتھ جس نے کمرے میں رہنا تھا یعنی اس کی رومیٹ اس نے کمرے کو کافی رنگین بنایا ہوا تھا اسی لیے سب کچھ وینسٹی کو پسند نہیں آتا کیونکہ اسے تو بس کالا رنگی پسند تھا یہاں کا سارا ماحول دے کر وہ مو بنا لیتی ہے تب اس کی رومیٹ اسے پوچھتی ہے تم ٹھیک ہونا کیا ہوا تمہیں جس پر اس کے ڈیٹ جواب دیتے ہیں میری بیٹی بڑی عجیب ہے کافی بور ہے اور بس اسی تم زندہ لاش سمجھو اپنے ڈیٹ کی یہ باتیں سن کر وینسٹی انہیں گھوڑنے لگتی ہے اب اس کی رومیٹ اسے پورے اکیڈمی گھوما رہی تھی یہ تب ایک لڑکا وہاں آ کر وینسٹی سے اس کی فیس بک آئیڈی مانگتا ہے جس پر وہ کہتی ہے میں کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتی کیونکہ سوشل میڈیا ہڈیوں کو سڑا دینے والی صرف ایک بیماری ہے اور کچھ بھی نہیں جانے سے پہلے وینسٹی کی موم اسے کہتی ہے اب تم یہاں سے کبھی بھاگ نہیں پاؤں جس پر وہ کہتی ہے دیکھ لیجئے گا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جلدی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی وہاں سے جاتے وقت اس کے ڈیٹ وہاں ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ وینسٹی پر نظر رکھ سکے ادھر جنگل میں جب پولیس چانبین کرنے آتی ہے تو انہیں اس شکاری کی لاش کے ٹکڑے الگ الگ جگوں پر پڑے ملتے ہیں ایسا حادثہ وہاں پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ تیسری بار ایسا ہوا کہ اکیڈمی کی اس جنگل میں کوئی مارا گیا اور وینسٹی اپنے کمرے کی سارے رنگین چیزیں ہٹا دیتی ہے اور اپنے رومیٹ سے کہتی ہے شور مت کرو کمرے میں شانتی بناو کیونکہ یہ میرے نوول لکھنے کا وقت مگر وہ تو گانا لگا کر ڈانس کرنے لکھتی ہے جس سے وینسٹی کو گصہ آ گیا تھا اور وہ اسے گانا بند کرنے کو کہتی ہے تو وہ رومیٹ اپنے پنجی دکھا کر اسے درانے لکھتی ہے کیونکہ وہ تھی ایک ویر ولف مطلب کہ آدھی انسان اور آدھی ولف تبھی ادھر ایک ٹیچر آتی ہے جو کافی اچھی تھی اور وہ وینسٹی کو ویلکم کی طور پر ایک پھول گفت دی تھی اب اگلی دن جب وینسٹی کہیں جا رہی تھی تو اس کے ڈیٹ کا چھوڑا ہوا وہ ہاتھ چپ چپ کر اسے دیکھ رہا تھا اور پھر تبھی اس کے اوپر ایک سٹیچو گرنے والا تھا مگر بلکل ٹھیک وقت پر ایک لڑکا جس کا نام زیویر ہے اسے بچا لیتا لیکن اس ہٹ بڑی میں وہ بھی ہوش ہو گئی تھی اور جب اسے ہوش آتی ہے تو بجائے زیویر کا شکریہ ادا کرنے کی وہ اسے کہتی ہے کہ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہاری شکر گزار رہوں گی کیونکہ تم نے مجھے بچا کر گڑ بڑ کر دی میری اتنی اچھی موت کو ٹال لیا جب زیویر کہتا ہے میں تمہیں کافی پہلے سے جانتا ہوں جب ہم دس سال کے تھی تب ہماری ملاقات ہوئی تھی ہم دونوں کھیل رہے تھی تو میں جا کر ایک تابوت میں چھپ گیا لوگ مجھے جلانے ہی والی تھی مگر تم نے میری جان بچا لی اور آج میں نے تمہاری جان بچا کر حساب برابر کر وینس دے جب اپنے کمرے میں آتی ہے تو اسے اپنے بیٹ پر کچھ محسوس ہوتا ہے وہ جیسے بستر ہٹاتی ہے تو وہاں اس ہاتھ کو دے کر فوراں اسے پکڑ لیتی ہے اور پوچھتی ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو جس پر وہ کہتا ہے مجھے تمہارے ڈیڈ نے تم پر نظر رکھنے کو کہا ہے وہ ہی مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں اور وہ اسے کہتی ہے مگر آج کے بعد تم میرے لیے کام کرو گے ورنہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دراز میں بند کر دوں گی تو وہ اس چیز کے لیے مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا اگلی دن پرنسپل وینس دے کو ایک دماغ کی ڈاکٹر کی پاس لے جاتی ہے کیونکہ انہیں بھی ایسا میسوس ہوا تھا کہ وینس دے کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے مگر وہ وہاں کوئی بہانہ بنا کر ہاتھ کی مدد سے کھڑکی کھولتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے بھاگتے ہوئے وہ ایک آدمی سے ٹکرا جاتی ہے جسے فوراً اسے ایک خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس آدمی کا ابھی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے جس میں وہ مر گیا ہے بڑی بیرہمی سے مگر وہ اس بارے میں اس آدمی کو کچھ نہیں بتاتی کیونکہ اسے کھون خرابہ بہت پسند وہ ایک ہاٹل میں جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک ویٹر سے ہوتی ہے وہ کافی پریشان دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کی کافی مشین خراب ہو گئی وینس دے اسے کہتی ہے میں تمہاری کافی مشین ٹھیک کر سکتی لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے سٹیشن پر چھوڑنا ہوگا جس کے لئے وہ مان بیچھاتا ہے اور وینس دے اس کی مشین ٹھیک کر دیتی ہے جس پر وہ کہتا ہے بس تھوڑا سا انتظار کرو میری شفٹ ختم ہونے والی ہے پھر ہم چلتے ہیں اب وینس دے جب وہاں بیٹی انتظار کر رہی تھی کہ تب ہی کوئی شرارتی لڑکی آ کر اسے پریشان کرنے لگتی ہے جس سے اسے گصہ آ گیا تھا اور وہ ان لڑکوں کو اکیلی ہی کافی مارتی ہے اور اچھا سبق سکھاتی ہے اب اتنی ہی دیر میں اس ویٹر کے ڈیڈ جو ایک پولیس آفیسر تھے وہاں آ جاتے ہیں توڑ پھڑ دیکھ کر جب وہ اپنے بیٹے سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں بس وہ لڑکے کسمرز کو پریشان کر رہے تھے تو اس نے انہیں اچھا سبق سکھا دیا تب ہی ہاں اکیڈمی کی پرنسیپل بھی آ جاتی ہے ان سے سوری بول کر وینس دے کو یہاں سے لے جاتی ہے راستے میں وہ اس پر کافی گصہ کرتی ہے کہ آخر تم نے کیسی اکیڈمی سے بھاگنے کی کوشش کی تب ہی انہیں راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا نظر آتا ہے جو اسی آدمی کا تھا جس سے وینس دے ٹکرائی تھی جو دیکھ پرنسیپل کھپرا جاتی ہے کہتی ہے میری دعا ہے ڈرائیور کو کچھ نہ ہوا ہو جس پر وینس دے کہتی ہے وہ تو مر گیا ہے اور اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی ہے ایڈمی میں آنے کے بعد وینس دے گیٹار بچانے لگتی ہے وہ کافی اچھا بجا رہی تھی جس کی دن پرنسیپل کے ساتھ کافی بچوں کو بھی پسند آتی رومیٹ جب کمرے میں آتی ہے تو اس کی نظر ہاتھ پر پڑتی ہے جس بارے میں وہ وینس دے سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ یہ ہماری ایڈم فیملی کا ایک میمبر ہے اب ہمیں کنجال لڑکے کو دیکھتے ہیں جو لائبریری میں جا کر ایک کتاب سے ایک صفحہ پھار لیتا ہے جس پر ایک تصویر بنی ہوئی ادھر ہاتھ ویٹر کے گھر پہنچ جاتا ہے جسی دیکھ وہ کافی ڈر گیا تھا اور اسے مارنے لگتا ہے پھر ہاتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اسے وینس دے کا نمبر دیتا ہے اور اسے فون کرنے کا کہتا ہے پھر جو ویٹر اسے کال کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہماری اکیڈمی میں ایک تہوار منایا جانے والا ہے جہاں سب ہی بچے آئیں گے میں وہاں سے بھاگنی والی ہوں اور اگر تم مجھے سٹیشن تک پہنچ جا دوگی تو میں تمہیں کافی اچھا نام دوں گی جس پر وہ ویٹر مان پیچھاتا ہے جب وہ تہوار میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پرنسپل کی نظر مجھ پر ہی ہے اسی لئے وہ ایک آدمی کو پیسے دے کر پرنسپل کا دھیان بھٹکانے کا کہتی ہے اب ویٹر وہاں آ کر ویٹر کے جانے سے پھیلی اسے اس کے ڈیڈ کا ایک پولیس ریکارڈ توفے میں دیتا ہے جو اس نے اپنے ڈیڈ کی فائلز میں سے چورایا تھا کیونکہ اس کے ڈیڈ ایک پولیس آفیسر جو تھے اب اس ریکارڈ کو لے کر جیسے وہ یہاں سے جانے لگتی ہے تو تبیہ وہ اس لڑکے سے ٹکرا جاتی ہے جس نے بک میں سے تصویر کو پھاڑا تھا ایک راتے ہی وینسٹی کو اس لڑکے کی موت کے خیال آنے لگتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں مرنے والا ہے جو بہت ہی پیانک تھی وہ لڑکا جنگل کی طرف جانے لگتا ہے تو وینسٹی بھی اس کی پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے روک جاؤ جنگل میں مر جاؤ تمہاری جان کو خطرہ ہے تو مر جاؤگی مگر تب ہی وہ اسے اپنے جادو سے اڑا کر پیڑ پر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے خطرہ مجھے نہیں تمہیں ہے بلکہ تم خود ہی خطرہ ہوں اور میں سب لوگوں کو تم سے بچا رہا ہوں اس دن سٹیچو کو میں نے ہی تمہارے اوپر گرایا تھا جس کے بعد وہ اسے ایک تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس تصویر میں تمہیں ہو جسی میری موم نے پچیس سال پہلے بنایا تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اس اکیڈمی میں پڑتی تھی مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی یہ نہیں تمہیں مجھے روکنا ہوگا نہیں تو تم اس اکیڈمی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہی تباہ کر دو گی وہ بس وینسٹری کو مارنے ہی والا تھا کہ تب ایک بڑا سا مونسٹر آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور بڑی ہی بھی رحمی سے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم وینسٹری کو اس کے کمرے میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے یہاں سے بھاگنے کی ارادی کو ختم کر دیا تھا کیونکہ اب اس کے دماغ میں بہت سارے سوال تھے جیسے کہ میں اس دنیا کے لئے خطرہ کیسے ہوں ایک مونسٹر نے آخر میری جان کیوں بچائی اور ساتھ اس کے ڈیٹ کے خلاف پولیس ریپورٹ جس نے اس کے ڈیٹ کے اوپر ایک قتل کا الزام تھا اب اگلے دن پولیس آفیسر وہاں آتے ہیں کیونکہ وینسٹری نے یہ ریپورٹ لکھوائی تھی کہ اس انجان لڑکے کی موت میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی جنگل میں مگر پولیس کو وہاں نہ کوئی لاش ملتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوز ثبوت تو وہ وینسٹری سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم اتنی رات کو جنگل میں کر کیا رہی تھی جس پر وہ کہتی ہے میں نے جنگل میں اس لڑکے کو جاتے ہوئی دیکھا تھا اور جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک مونسٹر نے آ کر اسے مار دیا ہے جس کے بعد میں بہوش ہو گئی تو فوراں پرینسپل پولیس آفیسر سے کہتی ہیں اس لڑکے کا کوئی قتل نہیں ہوا وہ زندہ ہے بس یہاں سے بھاگ گیا ہے اسی لئے آپ کو وینسٹری کی باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہئے اکثر اسی اس طرح کے دوریں پڑتے رہتی ہیں ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں جلدی ہے ٹھیک ہو جائے گی پھر جو پرینسپل وہاں سے جاتی ہے تو وہ آفیسر سے کہتی ہیں کہ جنگل میں کوئی تو ہے جو سب کو مائے رہا ہے اور اسی نے اس لڑکے کو بھی مارا ہے مگر تب ہی وہاں وہ لڑکا آ جاتا ہے جو زندہ تھا اور بلکل صحیح سلامت بھی اب اگلی دن جب وینسٹری کو ڈاکٹر کی پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے یہ افواہ اس لئے پھیلائی کہ سبھی کی توجہ تم پر ہو جائے یعنی کہ تم نے اس لڑکے کی موت ہوتے ہوئے دیکھا جس پر وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں میں نے کیا دیکھا ہے مجھے تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلی دنوں سے پتا چلتا ہے کہ اس لڑکے کو بغیر کسی وجہ سے اکیڈمی سے نکالا جا رہا ہے اس لئے وہ اپنے ساتھی اس ہاتھ کو اس لڑکے کے پیچھے لگا دیتی ہے اور پرینسپل کی کہنے پر وینسٹری ایک ایک ایکٹیوٹی میں حصہ لیتی ہے جس مقصد کیلئے وہ ایک لب جوائن کرتی ہے جہاں اس کے ساتھ صرف ایک لڑکا تھا جس کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے جب ہاتھ اس لڑکے کے پیچھے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا روپ بدل رہا ہے جہاں پہلے وہ ایک بڑا انسان اور پھر اکیڈمی کی پرینسپل کا روپ لے لیتا ہے جس کے بعد ہاتھ آ کر یہ ساری بات وینسٹری کو بتا دیتا ہے اب جب کلاہ شروع ہونے والی تھی تو زیویر اسے کہتا ہے کہ میری ساتھ والی سیٹھ کھا لی ہے تو تم یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ اس کی ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے زیویر یہاں مکڑے کی تصویر بنا رہا تھا اور پھر اپنے جادو سے وہ سے زندہ بھی کر دیتا ہے مگر ایک ہی جھٹکے میں وینسٹری اسے مار دیتی ہے اور اس کی راک اڑا دیتی ہے اب ایک لڑکی جو کافی بتتمیز تھی اور ویلن میں تھی اس کی اور وینسٹری کے بیچ کافی بحث ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں ہی ایک دوسری سے کافی چٹتی تھی ایک دوسری کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اس کے بعد وینسٹری اپنی جگہ اپنی رومیٹ کو اس کلب میں بھیج دیتی ہے جہاں وہ ایکٹیویٹی کی پریکٹیس کر رہی تھی اور خود وہ اکیلی ہی چلی جاتی ہے اکیڈمی کی اس جنگل میں مانسٹر کو دھوڑنے کے لیے وینسٹری کو وہاں اس انجان لڑکی کا ٹوٹا ہوا چشمہ بھی ملتا ہے وہ ہی انجان لڑکا جسے مانسٹر کو مارتا ہوا اس نے دیکھا تھا اور اب جیسے ہی وہ چشمے کو چھوٹی ہے تو لائبریری میں اسے وہاں ایک کتاب بھی دکھتی ہے تو وہ اس کتاب کو کھوجنے لائبریری میں چلی جاتی ہے مگر اسے وہاں اس طرح کی کوئی بھی کتاب نہیں ملتی جس کے بعد وہ چھپکی سے زیویر کے کمرے میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکا اور زیویر ایک کمرے میں رہتی تھی وینسٹری اور ہاتھ یہاں پر اس کتاب کو ڈونڈ رہتی مگر تبھی یہاں زیویر آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ بیٹ کے نیچے چھپ جاتے ہیں تبھی زیویر کے پاس وہ وینل لڑکی بھی آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم اسے کیوں ناراض ہو اچھا گصہ چھوڑو سلا کر لو جس پر وہ منع کر دیتا ہے اب اس کی انکار پر وینل لڑکی کو لگنے لگتا ہے کہ یہ سب وہ وینسٹری کی وجہ سے کر رہا ہے اسی لیے وہ کہتی ہے کہ کل میں وینسٹری سمیت تمہارے سبھی ساتھیوں کے کشتیوں کے دھجیاں اڑانے والے ہوں بیٹ کے نیچے چھپے وینسٹری اور ہاتھ بھی اس کی یہ بات سن لیتے کمرے میں واپس آنے کی بعد وینسٹری اپنے روم میٹ سے کہتی ہے کہ کل جو کشتیوں کے ریس ہونے والی ہے میں ابھی اس میں حصہ لوں گا اور کچھ بھی ہو جائے اس گھمنڈی لڑکی یا نہیں ویلن کو میں ہرا کری رہوں گے اب اگلے دن جب ریس شروع ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس مقابلے کا کوئی بھی اصول کانون نہیں ہے جو بھی ٹیم سب سے پہلے گفہ میں جا کر جھنڈے کو لائے گی وہی ٹیم جیت جائے گی جس کے فورانی بعد ٹیم شروع ہو جاتی ہے اور ویلن بھی اپنی جالیں جلنا شروع کر دیتی وہ اپنے ایک جلپری ساتھی کی مدد سے ایک ٹیم کی کشتی کو تڑوا دیتی ہے جس سے وہ پورے ٹیم پانی میں گر جاتی ہے مگر پھر جب وہ جلپری وینسٹی کی کشتی کی طرف آ رہی تھی تو ہاتھ اس سے پہلے ہی جال پھینک کر اسے جال میں پسا لیتا ہے اب کنارے تک صرف دینے ٹیم پہنچ پاتی ہیں اور جب سارے لوگ جھنڈا لینے اندر جاتی ہیں تو روم میٹ اپنے پنجوں سے جوکر ٹیم کی کشتی میں چھیت کر دیتی ہے یہ سبے کے ساتھ وینسٹی جب جھنڈا لے کر آ رہی تھی تو اسے ایک خیال آتا ہے جس میں وہ اپنی جیسی ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں کتاب تھی خوش میں آنے پر جھنڈا لے کر وہ واپس سے کشتی میں چلی جاتی ہے جوکرس کی کشتی تو چھید ہونے کی وجہ سے وہیں پر ہی ٹوپ جاتی ہے جبکہ جلپری دوبارہ سے وینسٹی کی کشتی پر حملہ کرنے لگتی ہے مگر ہاتھ پانی میں جا کر جلپری کو زور سے مکہ مٹ اب وینسٹی اپنی کشتی سے بہت سارے تیر نکال کر وینسٹی میں چھید کر دیتی ہے جس سے اس کی کشتی ٹوپ جاتی ہے اور وینسٹی کی ٹیم اس ریس کو جیت جاتی ہے اب یہ چار سال میں پہلی بار ہوا تھا جب اس وینسٹی کو کسی نے ہرایا تھا اس لیے آج وہ گسے میں آگ بھگولا ہوئی دات کے وقت وینسٹی ایک سٹیچو کے پاس جاتی ہے جس کی ہاتھ میں کتاب تھی کتاب پر لکھی ایک پہلی کو جیسے ہی وہ سلجاتی ہے تو وہاں ایک راستہ کھل جاتا ہے جیسے اس کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں اس کی موم ڈیڈ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اسے وہاں وہ کتاب بھی مل جاتی ہے جس کی وہ تلاش کر رہی تھی مگر جیسے وہ اس کتاب کو وہاں سے لے کر جا رہی تھی کہ تبھی اچانک سے کوئی آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اب اسے جیسے ہوش آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے بندی بنایا ہوا ہے جنہوں نے ماسک میں لگائے ہوئے تھے مگر ان کی آواز سنتے ہی وینسلی انہیں پہچان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے تم اپنے اپنے ماسک ہٹا سکتے ہو اصل میں یہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ ویلن اور اس کی ساتھی تھی اسی دوران وہ اپنی رسی بھی کھول چکی تھی اور وہاں سے جانے لگتی ہے مگر جاتے جاتے وہ کہتی ہے تم سب چھوٹے بچے ہو اگوار کرنا بھی تمہیں ٹھیک سے نہیں آتا واپس آنے کے بعد وہ اس تصویر کو کتاب پر لگا کر مکمل کرتی ہے جسے اس لڑکی نے کتاب سے پھار لیا تھا اور وہ اسے پڑھنے لگتی اب اگلے دن پرنسپل سبھی بچوں کو ایک پروجیکٹ دیتی ہے جس میں انہیں شہر کی ساری دکانوں پر جا کر کام کرنا تھا شہر پہنچنے کے بعد وینسٹے زیویر کو وہ کتاب دکھا کر پوچھتی ہے کیا تم اس کتاب کو پہچانتے ہو جس پر وہ کہتا ہے ہاں اس کتاب کو لے کر میرے اور اس لڑکے کی بیچ میں لڑائی بھی ہوئی تھی جس کی بارے میں تم نے کہا تھا کہ مانسٹر نے اس پر حملہ کر دیا تھا یہ کتاب ایک جادوگر کی ہے اور تیس سالوں سے بھی زیادہ پرانی ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو یہ سنوہ سے پوچھتی ہے تم اس جادوگر کی بارے میں اور کیا جانتے ہو وہ کہتا ہے کچھ خاص نہیں اگر تم اس جادوگر کی بارے میں جانا چاہتی ہو تو تمہیں اس کی گھر جانا ہوگا جو کافی پرانا ایک خاص گھر ہے اکیڈمی کے سارے بچے بھی الگ الگ دکانوں میں جا کر کام کرنے لگتے ہیں وینیس ڈے ایک ویٹریس بنی تھی مگر اس کا نکھرہ گوسہ دے کر کوئی بھی اسے کھانے کی چیز نہیں لیتا وینیس ڈے کا دوست پیسٹری کھا رہا تھا کہ تبھی شرارتی بچی آ کر اسے پریشان کرنے لگتے ہیں اور بس پھر ہونا کیا تھا وینیس ڈے وہاں آتی ہے اور انہیں خوب مارتی ہے اس کے بعد وہ اپنے اس دوست کو لے کر جادو کر کے گھر جاتی ہے تاکہ وہ سارے سچائی جان سکی کہ آخر بات کیا ہے اور اس کتاب کی بارے میں بھی اسی وہاں جادو کر کے بہت ساری چیزیں اور ایک پینٹنگ بھی دکھائی دیتی ہے پینٹنگ میں وہ اسی لڑکی کو کتاب پکڑے ہوئے دیکھتی ہے جو اسے گفا کے پاس بھی دیکھی تھی اس کی خیال میں جب ان کی ریس میں وینیس ڈے جھنڈا لینے گئی پھر اسی وہاں اس پینٹنگ والے لڑکی کی کتاب بھی مل جاتی ہے مگر وہ کھالی تھی کیونکہ وہ نکلی تھی اتنے ہی دیر میں وہاں ایک عورت آتی ہے تو وینیس ڈے اسے اصلی کتاب کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ کتاب تو چوری ہو گئی تھی اور اس وقت تم جہاں کھڑی ہو یہ بھی اس جادو کر کا اصلی گھر نہیں ہے اس کے بعد وینیس ڈے ویٹر سے ملے اس کی ہٹل جاتی ہے اور اسے جادو گھر کے اصلی گھر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے اصلی گھر کے بارے میں بتا بھی دیتا ہے جہاں سے وینیس ڈے اکیلی ہی اس گھر میں چلی جاتی ہے وہاں اسے ایک بڑا آدمی ملتا ہے جو اسے کہتا ہے یہ میری جگہ ہے میرا گھر ہے نکلو یہاں سے ٹبھی سن وینیس ڈے کا ساتھی وہ ہاتھ اس کے موہ پر ہی حملہ کر دیتا ہے اس میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ جادو گھر ایک لڑکی کو چڑیل ثابت کر کے اس گھر میں بند کر دیتا ہے جہاں اس سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ بندے ہوئے تھے یہ سارے لوگ آؤٹ کاسٹ کی تھے یعنی کوئی ویمپائر تھا کوئی جل پری کوئی ویرولف تو کوئی چڑیل اس لئے جادو گھر انسک کو شیطان سمجھتا تھا اس طرح کے سبی لوگوں کو یہاں قید کرنے کی بات وہ اس پورے گھر میں آگ لگا دیتا ہے جس کے بعد وہ جادو گھر جو بے حدیث ظالم تھا سبھی آؤٹ کاسٹ کی لوگوں کو چلا دیتا ہے تب ہی وہ لڑکی وینسٹے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے وہ بہت ہی ظالم ہے ہم سب کو مار دے گا تب اتنی دیر میں وہ جادو گھر بھی وہاں آ جاتا ہے جس سے وینسٹے ٹر جاتی ہے اور واپس سے ہوش میں مطلب کی موجودہ وقت میں آ جاتی ہے ہوش میں آتے وہ ہاتھ سے کہتی ہے میں نے اس لڑکی کو دیکھ لیا اس نے مجھ سے بات بھی کی مجھے لگتا ہے وہ میری خاندان کی کوئی میمبر ہے تب یہاں جنگل والا مونسٹر آ کر اس گھر پر حملہ کر دیتا ہے مگر جب اس کی نظر وینسٹے پر جاتی ہے تو وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے وینسٹے اور ہاتھ اس کا پیچھا کرتی ہیں مگر دیکھتی ہیں کہ مونسٹر کے قدموں کے نشان تو انسانی پروں کے نشان میں بدل گئی اگلے دن اس جادو گھر کی مورتی کو عزت کے طور پر اس جگہ پر لگایا جانے والا تھا کیونکہ یہ شہر کے لوگ تو اسے اپنا ہیرو ہی مانتے تھے اور آج وینسٹے کو وہاں گٹار بجانے کیلئے بلایا گیا تھا لیکن وہ لوگ جیسے مورتی لگا کر اپنا کام کرنے لگتے ہیں تو تب ہی وہ ہاتھ دیلی پھینک کر مورتی کو آگ لگا دیتا ہے کیونکہ وینسٹے کے کہنے پر اس نے پہلے ہی مورتی پر پٹرول ڈال دیا تھا آگ دے کر سارے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مگر وینسٹے ابھی بھی وہاں بیٹھے گٹار بجا رہی ہوتی ہے ساتھ ہی وہ مورتی کو جلتا ہوا دے کر خوش بھی ہو رہی تھی اب پرنسپل کو وینسٹے پر ہی شک تھا مگر اس کے خلاف پرنسپل کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اب جادوگر کے جس پرانے گھر میں وینسٹے گئی تھی جہاں وہ بڑا آدمی تھا وہ ابھی بھی وہی رکا ہوا تھا مگر تب ہی وہ مونسٹر وہاں آتا ہے اور اس بڑے آدمی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن مرتے مرتے وہ بڑا آدمی مونسٹر کی دو دن تصویریں اپنے کیمرہ میں بنا ہی لیتا ہے مولیس کو جب یہ خبر ملتی ہے تو فوراں چاند بین کرنے پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں بڑے آدمی کے کیمرہ سے مونسٹر کی تصویر پر مل جاتی ہے اگلے دن ہاتھ مردہ گھر جا کر وہاں لگے کیمرہ پر کوئی چیز لگا دیتا ہے تاکہ جو وہ کرے اسے کوئی نہ دیکھ سکے پھر وہ دروازہ کھولتا ہے تو وینسٹی اندر آتی ہے وہ یہاں دراصل اس بڑے آدمی کی زکموں کو دیکھنے آئی تھی جسی اس مونسٹر نے مارا تھا وہ بڑے آدمی کی لائش کو دیکھ کر سارا ڈیٹا اپنے پاس ریکارڈ کر لیتی ہے جبکہ ہاتھ اس کی ایک فائل بنانے میں لگ جاتا ہے تب ہی وہاں ڈاکٹر اور پڑیس آفیسر بھی آ جاتے ہیں تب چھپنے کے لیے وینسٹی ایک باکس میں سو جاتے ہیں پھر جب ڈاکٹر اس باکس کو کھولا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً اسے چیک کرتے ہیں مگر جب وینسٹی کو اس میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک لاش ہے اسی لیے وہ اس باکس کو بند کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں مگر پھر جب ہاتھ اسے وہاں سے لینے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا تنگ مت کرو پلیس تھوڑے در اور سنیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی چانبین سے یہ پتہ لگوا لیتی ہے کہ وہ مونسٹر اصل میں جسم کے حصوں کو اکٹھا کر رہا ہے پھر اگلی دن جب وہ اکیڈمی جاتی ہے تو اسے زیویر کے گردن پر کسی کے پنجوں کی نشان دیکھتے ہیں اب ہم زیویر کو ایک ایبین سے باہر آتا ہوا دیکھتے ہیں اور کیونکہ وینسٹی کو اس کی زکموں پر پہلے سے ہی شک تھا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں آ گئی تھی اسے وہاں پر بہت ساری مونسٹر کی ڈرائنگز اور تصویریں دیکھتی ہیں ایک دو تصویر کو لے کر جیسی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو تب ہی زیویر اسے دیکھ لیتا ہے اور جانے سے روک دیتا ہے مگر وینسٹی اس کا دھیان بٹکانے کے لیے اسے بس ایک بات کہی دیتی ہے کہ کیا تم آج رات ہونے والے ڈانس پارٹی میں میرے ساتھ چلو گی جس کے بعد وہ زیویر کی بنائی مونسٹر کے ڈرائنگز لے جا کر پھلیس آفیزر کو دے دیتی ہے جس پر وہ کہتے ہیں اس سے ہم کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے کوئی ٹھو سبوت لے کر آؤ اب وینسٹی اپنی ساری ریسرچ کو اپنے دوست کے سامنے رکھ دیتی ہے تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے ان میں سے ایک ڈرائنگ کو دیکھ کر اس کا دوست کہتا ہے کہ میں اس جگہ کے بارے میں جانتا ہوں جس کے بعد وہ وینسٹی کو اس جگہ پر لے جاتا ہے جو ایک گفہ تھی جس کے اندر جا کر انہیں بہت ساری ہڈیاں اور ایک ہٹکڑی بھی ملتی ہے تھوڑا چاند بین کرنے پر اسی وہاں ایک نوکدر بڑا سا ناکن بھی ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ زیویر کے پینٹنگ والے کیبن میں جاتی ہے اور ڈیس بین سے ایک کپڑا جس پر کھون لگا ہوا تھا اسے نکال کر اپنے پاس رکھ لیتی پھر جیسی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو تب ہی وہاں زیویر آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم یہاں میرے کیبن میں کیا کر رہی ہو اس کی بار ڈال کر وہ اسے پوچھتی ہے یہ جو چوٹ تمہاری گردن پر ہے یہ تمہیں کیسے لگی تب وہ بتاتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ مانسٹر میرے سپنوں میں آ رہا ہے اسی لیے میں اس کی ڈروائنگز بناتا ہوں مگر ایک دن میں نے اپنے جادو پر سی کنٹرول کھو دیا اور ڈروائنگز کے اندر سے مانسٹر کی پنچے نے نکل کر مجھے نوچ لیا لیکن اب کیونکہ وینسٹر اس پر شک کر رہی تھی اس لیے وہ اس پر کافی گصہ کرتا ہے اور فوراں اسے یہاں سے جانے کا کہتا ہے اب وینسٹر وہ کھون لگا کپڑا اور نا کھون جا کر پولیس آفیسر کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لوٹ ہو سبوت اور بشک دینے ٹیسٹ کروالو میری خیال سے اتنا ثبوت کافی ہوگا ہے نا وہ اپنے دوست کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈانس پارٹی میں جانے کے لیے ہماری ساتھ کوئی نہیں ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ڈانس پارٹی میں نہیں جاتے بلکہ گفہ میں جا کر مانسٹر کو ڈھونڈتی جس کے بعد رات کو وینسٹر اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں جانے کی تیاری کر رہی تھی مگر تبھی اس کی دروازے پر ویٹر تیار ہو کر آتا ہے کیونکہ ہاتھ نے اسے وینسٹر کی طرف سے ڈانس پارٹی میں چلنے کی دعوت بھیجی تھی اب کیونکہ ویٹر کافی خوش تھا تو وینسٹر اس کا دل توڑنا نہیں جاتی تھی اسی لیے وہ اپنے گفہ میں جانے والے پلان کو ختم کر کے ویٹر کے ساتھ پارٹی میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے جب وینسٹر وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کا دوست وہاں آتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے میں پارٹی میں جا رہی ہوں ہم ایسا کرتے ہیں کل گفہ میں جائیں گے لیکن اس کا دوست بغیر بتائی اکیلا ہی اس گفہ میں چلا جاتا ہے ادھر پارٹی میں سارے لوگ آ کر کافی انچوائے کہہ رہے تھے سب لوگ اپنے اپنے ساتھی کو لے کر پارٹی میں آئے ہوئے تھے جہاں زیویر اپنے ساتھ اس ویلن لڑکی کو لایا تھا لیکن جب وینسٹر ویٹر کے ساتھ وہاں آتی ہے تو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر زیویر جلنی لگتا ہے جب سب لوگ ڈانس کہہ رہے تھے تو وینسٹر کی ڈانس کرنے کی سٹائل سے سارے لوگ کافی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کافی عجیب طرح سے ہی ڈانس کر رہے تھے ادھر جنگل میں وینسٹر کا دوست بھی پہنچ ہیا تھا اور چھپ کر مانسٹر کی آنے کا انتصار کر رہا تھا مگر تب ہی وہاں کوئی آتا ہے اور اس گفہ میں دھماکہ کر کے بھاگ جاتا ہے زیویر لگتار ان دونوں کو دیکھ کر جل رہا تھا اس لئے وہ ویلن لڑکی سے کہتا ہے کہ تم اپنا لوکٹ اتارو اور اپنی جل پری سے میرے لیے مدد مانگو تاکہ میں فینسٹر کو بھول جاؤں جس ان ویلن لڑکی بڑھک چاہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو پہلے یہ کہتے پھیر رہے تھے کہ میں نے اپنی جل پری سے تمہیں اپنے کابو میں کیا ہے اور اب تمہیں کسی کو بلانے کے لیے میرے ہی مدد جائیے تب ہی باہر شرارتی لڑکوں کا گروپ ٹینکر لے کر آتا ہے اور ڈانسنگ لپ کی پمپ میں وہ بڑا سا پائپ لگا دیتے ہیں اور پھر تب ہی اچانک اس پارٹی میں خون کی بارش ہونے لگتی ہے کیونکہ جو ٹینکر وہ شرارتی لڑکے لائے تھی جس کا پائپ انہوں نے لگایا تھا اس میں دراصل خون تھا یہ دیکھ سارے لوگ گھپ رہا چاہتے ہیں اور پارٹی سے بھاگنے لگتے ہیں مگر وینسٹی وہیں کڑی رہتی ہے کیونکہ اسے تو اب اور مزا آ رہا تھا کیونکہ وہ بارش خون کی نہیں بلکہ کلر کی تھی جس میں وہ کافی انچوائی کہہ رہی تھی تب ہی وینسٹی کوئی خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دوست اکیلا ہی جنگل میں چلا گیا ہے جہاں وہ مصیبت میں ہے اس کی جان خطرے میں ہے اسی لئے وہ جنگل کی طرف اسے بچانے کے لئے بھاگ جاتی ہے اس کے دوست کے پیچھے دراصل وہ مونسٹر پڑ گیا تھا جس سے بچ کر وہ بھاگ رہا تھا وہ مونسٹر ایک بار اس پر حملہ کرتا ہی ہے کہ تب ہی وینسٹی اسے ڈونٹے ہوئے وہاں آ جاتی ہے تب مونسٹر اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ اپنے دوست کو بھی ہوش پڑا ہوا دیکھ کر کافی گھبرا جاتی ہے اتنے ہی دیر میں اس کی ٹیچر بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں آ گئی تھی جس کے بعد اس کی دوست کو ہسپیٹل لے جا جاتا ہے اور وینسٹی خود واپس اپنے اکیڈمی میں آ جاتی جہاں وہ اپنے ڈیٹ پر لگی الزام کو سلجانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر سچ کیا اکیڈمی میں سارے ماں باپ اپنے بچوں سے ملنے آتے ہیں کیونکہ آج میٹنگ تھی انسیپل سب کو بتاتی ہیں کہ وینسٹی کے دوست کی حالت میں صدار ہو رہا ہے کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو کر وہ واپس آ جائے گا مگر دور کھڑی وینسٹی اپنے رومیٹ کو بتاتی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے وہ تو کومہ میں ہے بچارہ جب ہی یہاں دونوں کے ماں باپ آ جاتے ہیں اور یہ ان سے ملنے چلی جاتے ہیں وینسٹی اپنے موم ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ جب سے آپ نے مجھے یہاں چھوڑا ہے میرے اوپر وہ سارے حملے ہوئے ہیں اب ان سبھی کو اپنی اپنی فیملی سے ملتا ہوا دور کھڑی زیویر اور ویلن لڑکی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی موم ڈیٹ آج بھی نہیں آئے اب ویلن لڑکی صدر گئی ہوتی ہے ساتھ ہی اس کی زیویر کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی تھی تو اب سے ہم اسے زیویر کی دوست کہیں تب اتنے ہی دیر میں اس کی موم بھی ادھر آ جاتی ہیں جسے دیکھ کر وہ کافی حیران تھی وینسٹی کی ماں باپ پرنسپل سے ملتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وینسٹی کافی عجیب طرح سے سب سے پیش آتی ہے اسے ڈاکٹر کی پاس لے جائے علاج کروانے کے لئے اب اس سے پہلے وہاں اس کی ماں باپ کچھ کہتی فوراں وہ بول پڑتی ہے کہ رکھیں ذرا ڈیڈ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں یہ دیکھیں ایک لڑکا جس کا نام گیریٹ ہے اس کی قتل کا الزام آپ کے سر پر کیوں ہے اور یہ کون تھا تب وینسٹی کی موم اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے تب وہ اپنی موم کو یہ کہہ کر یہاں سے چلی جاتی ہے کہ مت بتائیے باقی ثبوت میں گھر ڈونڈ لو وہ سیدھا جاتی ہے اسپیٹل اپنے دو سے ملنے جہاں اس کا خیال وینسٹی کا ساتھی ہاتھ رکھ رہا تھا اب پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنی جہاں لے لی ہے اور یہ ڈاکٹر وہی تھا جس کی مردہ کھانے سے وینسٹی بڑے آدمی کی لاش کو دیکھنے آئی مرنے سے پہلے ڈاکٹر نے ایک خط بھی چھوڑا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں گھرٹ کے کیس پر شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے اس کی جھوٹے ریپورٹ بنائی تھی اب جب سارے لوگ کھانا کھا رہی تھی تو تب ہی وہاں پولیس آفیسر آ کر وینسٹی کی ڈیڈ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ گھرٹ کی موت کی الزام میں تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے جیل میں وینسٹی اپنی ڈیڈ سے ملنے جاتی ہے پوچھتی ہے کہ بتائیں گھرٹ سے آپ کا کیا واسطہ ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ گھرٹ تمہاری موم سے بہت پیار کرتا تھا پھر ایک دن جب تمہاری موم اور میں ساتھ تھی تو گھرٹ نے آ کر مجھ پر حملہ کر دیا میں نے اپنا کافی بچاؤ کیا جس طرح نگلتی سے اس کی موت ہو گئی یہ سن وینسٹی کو ان کی بات تھوڑی جھوٹی لگتی ہے پھر وہ پولیس آفیسر کی پاس جاتی ہے کہتی ہے میرے ڈیڈ نے گھرٹ کو نہیں مارا اور یہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے جس پر وہ کہتا ہے دنیا تمہارے حساب سے نہیں چلتی ہمارے پر ثبوت آ گئے ہیں تمہارے ڈیڈ کے خلاف وہ کہتی ہے میں نہیں مانتی اور میرا خیال ہے کہ جس نے میرے دوست کو مارنے کی کوشش کی اس نے گھرٹ کو مارا ہوگا پارک میں رومیٹ اپنی موم کے ساتھ بیٹھی تھی جہاں اس کی موم چاہتی ہے کہ وہ پوری طرح ایک ویر ولف بین جائے اور وہ اسے ایک ڈاکٹر کی پاس جانے کا کہتی ہے مگر رومیٹ ایسا نہیں چاہتی اس لئے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب وینسٹر اپنی موم کی پاس جاتی ہے تاکہ وہ سارے سچائے جان سکی اس کی موم کوفیا لائبریری میں تھی وہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے اس اکیڈمی میں اس لئے بھیجنا تاکہ میں ہمیشہ آپ کی پرچھائی بن کے رہوں جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ یہ صرف اکیڈمی ہی نہیں بلکہ پہلے یہاں ایک گروپ ہوا کرتا تھا جس کی بنیاد موم سچائی بتاتی ہے کہ جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ تمہارے ڈیڈ اور گیرٹ آپس میں لڑ رہے تھے میں نے انہیں رکنے کی کوشش کی مگر گیرٹ تمہارے ڈیڈ کو کافی بری طرح سے مار رہا تھا میں نے فوراں دلوار اٹھا لی اور پھر جیسے گیرٹ میری پاس آنے لگا تو دلوار اس کی آر پار ہو گئی اور وہ مارا گئے مگر تمہارے ڈیڈ نے میری جان بچانے کے لیے دلوار موسے لے لی تاکہ سارا الزام ان پر آ جائے وینسٹری کہتی ہے مگر مجھے پتہ چلا تھا کہ جب گیرٹ مرا تو اس کے موسے جھاگ نکل رہی تھی ایسا تو صرف تب ہوتا ہے جب کسی نے زہر لیا اب سچ پتہ کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے گیرٹ کی قبر کو کھودنا جس کے بعد وہ اپنی موم کے ساتھ مل کر گیرٹ کی قبر کو کھود دیتی ہے اور وہاں سے اس کی ایک انگلی لے لیتی ہے مگر تب ہی در پولیس آ کر ان دونوں ماں بیٹی کو گرفتار کر لیتی ہے جیل میں وینسٹری گیرٹ کی انگلی اپنے موم ڈیٹ کو دکھاتی ہے کہتی ہے کہ اس کی موت زہر سے ہوئی تھی مگر جیسے اس کی ہاتھ اس انگلی پر لگتے ہیں اسے فران ایک خیال آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ گیرٹ کے ڈیٹ نے اسے زہر دیا تھا تاکہ وہ اس پورے اکیڈمی کے لوگوں کو مار ڈالے مگر جب اس کی لڑائی وینسٹری کے ڈیٹ سے ہوئی تو زہر کی بوٹل ٹوٹ گئی جس سے سارا زہر گیرٹ کے اندر چلا گیا جس کا مطلب صاف تھا کہ اس دن وہ وینسٹری کے ڈیٹ کو ہی نہیں بلکہ پوری اکیڈمی کو ہی ختم کرنے آیا تھا جیل سے ریا ہونے کے بعد وینسٹری اور اس کی موم میر کی پاس جاتی ہیں کہتی ہے آپ نے گیرٹ کی موت کی سچ کو چھپایا اس کی موت زہر سے ہوئی تھی نہ کہ تلوار سے اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے جو سن میر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے جس کے بعد وینسٹری کے ڈیٹ کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے اب وینسٹری اپنی موم کو بتاتی ہے کہ مجھے بہت خیال آتی ہے جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ یہ خاصیت ہماری خاندان میں ہے خیال سب کو آتی ہے اگر خیال ہماری کنٹرول میں نہ رہیں تو یہ ہمیں پاگل بنا سکتے ہیں اسی لیے ہماری خاندان کے پرانے لوگ آ کر ہمیں آسان راستہ بتاتی ہیں اور ٹریننگ دیتی ہیں تب وینسٹری فوراں بولتی ہے جیسے گوڑی ایڈمز جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ میرے ڈیٹ کے خاندان کی ہے جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا برحل تم ہوشیار رہنا کیونکہ گوڑی ایڈمز بدلا چاہتی تھی جس کے چکر میں وہ خود بھی نہیں بچ پائی پھر سب کی ماں باپ اپنے اپنے بچوں سے مل کر جا رہے تھے رومیٹ اپنی موم کو کہتی ہے آپ فکر مت کرنا جب مجھے ویرولف بننا ہوگا میں بن جاؤں جانے سے پہلے وینسٹری کی موم اسے وہی کتاب دیتی ہے جو اکثر پرنسپل کی پاس ہوا کرتی تھی وہ کتاب لے کر وینسٹری پرنسپل کی پاس جاتی ہے کہتی ہے کہ اس انجان لڑکی کو آپ نے مارا تھا میں نے دیکھا تھا جس کی بارے میں میں نے کہا تھا کہ اسے مونسٹر نے مارا ہے کیونکہ وہ آپ ہی ہو جو کت کو بدل بدلگر لوگوں کو مار رہی ہو میں یہ بات اب پولیس کو بتا دوں گی جس پر پرنسپل کہتی ہے نہیں اسے میں نے نہیں مارا بلکہ وہ تو اپنی طاقتوں پر سے کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور اس دن اس نے تمہیں مارنے کی بھی کوشش کی تھی ان کی باتوں کے دوران انہیں باہر سے شور سنائی دیتا ہے یہ چیک کرنے جب وہاں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ باہر گراؤنڈ میں آگ سے کچھ لکھا ہوا ہے اور وینسٹری اپنے چاروں طرف ممبتیاں جلا کے بیٹھی تھی کیونکہ وہ گوڑی کو بلانے کی کوشش کر رہے مگر تب ہی در اس کی رومیٹ آ جاتی ہے ساتھی اسے ایک خط میں ملتا ہے جس میں کوئی اسے گفہ میں ملنے بلاتا ہے جب وینسٹری اپنی رومیٹ کے ساتھ وہاں جاتی ہے تو گفہ کے اندر جانے کی بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ہے یہاں اندر اصل زیویر اور اس کی ساتھی تھی جو وینسٹری کو سرپرائز دینا چاہتے تھے کیونکہ آج اس کی بیرڈیں تھیں یہاں وینسٹری کو ایک لائن لکھی ہوئی دیکھتی ہے کہ جب میں لوٹوں گا تو شولے بڑسیں گے اسے جیسی وہ ہاتھ لگاتی ہے تو اسے خیال آتا ہے جس میں وہ اسی لڑکی سے ملتی ہے جو اکثر اسے نظر آیا کرتی تھی اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ گوڑی ہی ہے وہ وینسٹری کو ایک محل دکھا کر کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس جادوگر کے بارے میں جاننا ہے تو تمہیں اس محل کو ڈھونڈ کر یہاں آنا ہوگا جب وہ گراؤنڈ میں کھڑی اس لائن کو دیکھ رہی تھی جہاں آگ سے کچھ لکھا تھا تو تب ہی اس کی پاس زیویر آتا ہے جس سے وہ بات نہیں کرتی کیونکہ ناراض تھی اسی لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو زیویر ہی وہ مونسٹر ہے پھر وہ اپنے دوست کی پاس ہسپیٹل جاتی ہے جو ابھی بھی بیٹ پر تھا اور اس کی حالت بھی خراب تھی اسی لیے وہ اسے کوئی بات نہیں کر پاتی اب وینسڈی اپنے دوست ویٹر سے ملنے جاتی ہے اور اسے اس محل جو گوڑی نے نکھایا تھا اس کی تصویر دکھا کر پوچھتی ہے کہ کیا تم اس جگہ کے بارے میں جانتے ہو جس پر وہ منا کر دیتا ہے اب یہاں تو اس کا کام نہیں ہوا اسی لیے وہ تصویر کو لے کر زیویر کے پاس جاتی ہے اور اس سے بھی وہی سوال کرتی ہے کہ کیا تم اس جگہ کے بارے میں جانتے ہو مگر تب ہی اس کی نظر اسی محل کی پینٹنگ پر جاتی ہے جو زیویر نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی تھی جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ رات کو میرے سپنے میں آئی تھی تو میں نے اسے بنا دیا اچھی بات یہ تھی کہ زیویر اس جگہ کے بارے میں جانتا بھی تھا تب اس سے محل کا پتہ لے کر وینسڈی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں میر پہلے سے ہی موجود تھا اور کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اصلے قاتل کون ہے تو وینسڈی اس کی گاڑی میں یہ چھپ جاتی ہے مگر جیسے میر کی گاڑی شہر میں پہنچتی ہے تو کوئی ان کی گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے جس سے میر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ کافی سکمی ہو جاتی ہیں ان کی حالت مرنے والی ہو گئی میرے برات کے وقت وینسڈی ویٹر اور اپنے رومیٹ کے ساتھ اسی محل میں آتی ہے یہاں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ادھر رہ رہا ہے کیونکہ موم بطیاں گرم تھی اور ایک کمرہ بھی الکل صاف تھا اتنے ہی دیر میں وہ مونسٹر بھی یہاں آ جاتا ہے جس سے بچنے کے لیے یہ لوگ چھپ جاتے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جن جن لوگوں پر مونسٹر نے حملہ کیا تھا ان کے جسم کے کٹے ہوئے حصے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور وینسڈی اپنے دوستوں کو مونسٹر سے بچانا چاہتی تھی اسی لیے وہ انہیں یہاں سے لے جاتی ہے یہ ایویٹر کی گھر جاتے ہیں جہاں جیسے اس کی ڈیڈ آتی ہیں تو وینسڈی انہیں کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ جب انہیں محل میں لے جاتی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا مطلب جسم کے کٹے ہوئے حصے جو پہلے یہاں پر رکھی ہوئے تھے اور وہ وہاں پر نہیں پڑے تھے جس سے پولیس آفیسر کو گصہ آجاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم میرے بیٹے سے نہیں ملوگی اب جب وینسڈی اکیڈمی آتی ہے تو وہاں اسے پرنسپل ملتی ہے جو کہتی ہے کہ تمہیں میں نے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا مگر تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا جس پر وہ جواب دیتی ہے میں سچ کا پتہ لگوانے گئی تھی اسی لیے میں معافی نہیں مانگوں گی میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے جس کے بعد وہ پرنسپل کو ایک پینٹنگ بھی دکھاتی ہے جس میں وہ جادوگر تھا اور وینسڈی خود تھی بتاتی ہے کہ اسی لیے وہ انجان لڑکا مجھے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اکیڈمی کے لیے میں خطرہ ہوں مگر خطرہ دشمن قاتل تو کوئی اور ہی ہے جبکہ میں تو اس اکیڈمی اور سب کو بچانا چاہ رہی ہوں تو مجھے ایک موقع ملنا چاہیے پرنسپل کہتی ہے نہیں تم کہیں نہیں جاؤگی آگے سے ایسے کوئی بھی غلطی کی تو میں تمہیں اکیڈمی سے نکال دوں گی اور وہاں سے وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے مجھے اپنے کمرے میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ رومیٹ اپنا سامان پیک کر رہی ہے کیونکہ وہ یہاں سے جا رہی ہے وہ گسیمی وینسڈی سے کہتی ہے کہ تمہیں صرف اپنا کام میں نکلوانا آتا ہے پھر چاہے اس کے لیے تمہارے دوستوں کے جان کیوں نہ چلی جائے آج وہ عجیب سا مونسٹر ہمیں بھی مار دیتا جس کے بعد وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور وینسڈی بلکل اکیلی رہ گئی تھی اس لئے کمرے میں ایک جگہ بیٹھ کر وہ اس باکس کو دیکھنی لگتی ہے جب وہ جادوگر کے محل سے چورا کر لائی تھی اسے باکس کے نیچے ایک خط ملتا ہے جس میں وینسڈی کی اپنے ہی بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں جو دیکھ وہ کہتی ہے میری ایڈمز فیملی جادوگر مونسٹر اور میں شاید کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں اور جب یہ بات میر کو پتا چلی تو کسی نے ان کا موہ بن کر دیا مگر میں چھپ نہیں بیٹھوں گی اور تم جو کوئی بھی ہو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی دیکھنا اب میر کی موت ہو گئی تھی اور جب انہیں دفنیا جہا رہا تھا تو وینسڈی وہاں آتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ قاتل یہاں آئے لوگوں میں سے ہی کوئی ہے مگر تبھی اسے جنگل میں کوئی دیکھتا ہے وہ پیچھے کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا انکل ہے انکل بتاتے ہیں کہ میرے اوپر چوری کا عزام ہے تو کچھ فکر کے لیے مجھے چھپکے رہنا ہوگا جب وینسڈی انہیں ایک کیبن میں چھپا دیتی ہے اور مونسٹر کی تصویر دکھا کر پوچھتی ہے کہ آپ اس کی بارے میں کچھ جانتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا اگر تم اس کی بارے میں جانا ہے تو تم ایک خوفیہ لائبریری میں جانا ہوگا وہاں ایک تجوری میں ڈائری ہے جس میں اس مونسٹر کے بارے میں سب لکھا ہے آدھی رات کو وینسڈی اس لائبریری میں جاتی ہے جہاں زیویر پہلے سے ہی موجود تھا تب یہ اسے کہتی ہے جہاں جہاں مونسٹر سے حملہ ہوا ہے وہاں تم پائے گئے ہو تو ہو نہ ہو مونسٹر تم ہی ہو مگر وہ اس کے بات کو انسنے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ادھر اس کی انکل آتی ہے یہ مل کر ڈائری کو ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں اس مونسٹر کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا کہ یہ مونسٹر کسی کے کنٹرول میں بھی آ سکتا ہے اور پھر بس یہ اپنے مالک کی کہنے پر ہی کام کرتا ہے رات کے وقت وہ اپنے ساتھی ہاتھ کو کہتی ہے کہ میں ویٹر سے ملنے جا رہی ہوں تب تک تو میری ڈائری کا خیال رکھنا کہ جب ویٹر کے ساتھ گفہ کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں اس نے گفہ کو سجایا ہوا ہے کیونکہ وہ اسے شادی کے لیے پوچھنے والا تھا واپس آ کر وینسٹر دیکھتی ہے کہ اس کی کمرے کا سارا سمان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے اور اس کی ڈائری کوئی چورا کر یہاں سے لے گیا ہے پھر جیسے وہ اپنے ساتھی ہاتھ کو دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے کیونکہ اس کی ہتیلی میں کسی نے چاکو آر پار کر دیا تھا اور اب اس میں جان نہیں تھی وہ مر گیا تھا پھر وہ ہاتھ کو لے کر جلدی سے اپنی انکل کے پاس آتی ہے اور دکھی ہوتی ہوئی کہتی ہے پلیز انکل کیسے بھی کر کے ہاتھ کو زندہ کر دیجئے تب انکل بار بار بجلی کے جٹکے اسے دیتی ہے جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے اچھا تم پر حملہ کس نے کیا تھا جس پر اشاروں سے وہ بتاتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کیونکہ حملہ پیچھے سے ہوا تھا جس پر وینسٹری گسے سے بھر جاتی ہے کہتی ہے چاہی کچھ بھی ہو جائے میں اسے نہیں چھوڑوں گی وہ جو بھی ہے اور وہ پرنسپل کو آ کر کہتی ہے کسی نے میری کمرے میں توڑ پوڑ کر دی ہے ساتھ ہی کوئی اس ڈائری کو بھی چھوڑا کر لے گیا ہے وہ کہتی ہے وہ ڈائری تو کوفیا لائبریری میں تھی تو وہ تمہارے پاس کیسے آئی تم ایسی حرکتیں مت کرو کہ اکیڈمی کو بند کرنا پڑے ایسا میں ہونے نہیں دوں گی پھر جو وینسٹری وہاں سے جا رہی تھی تو تبھی اس کی پاس اس کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسے جانکاری دیتے ہیں کہ گیرٹ جس کی موت کا الزام تمہارے ڈائٹ پر تھا اس کی موم کو کسی نے ڈبو کر مارا تھا اور مرنے سے پہلے ان کی سارے پروپرٹی ایک ڈاکٹر نے ہتیار لی تھی ڈاکٹر نام سن کر وینسٹری کو دیما کے ڈاکٹر پر شک ہوتا ہے اسی لیے وہ سیدھا ان کی پاس جاتی ہے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ کے اندر گیرٹ کی موم کی آتما ہے جو سب سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے اب بس کر دو تمہارا کھیل ختم ہوا جس کی بات وہ یہاں سے چلی جاتی ہے یہ ساری باتیں سن ڈاکٹر کو ذرا بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بول رہی تھی اسی لیے وہ فوراں پرنسپل کو کال کرتی ہے کہتی ہے وینس ڈی آئی تھی اس کا برطاو کافی عجیب تھا الٹی الٹی باتیں گھر رہی تھی وہ اب تبھی یہاں مونسٹر آ جاتا ہے جو ڈاکٹر پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے اب ڈاکٹر تو مر گئی تھی اسی لیے وینس ڈی کی شک کی سوئی اب زیویر پر آ جاتی ہے اسی لیے وہ اسے ملنے اس کی کیبن میں جاتی ہے یہاں اسی مرے ہوئے لوگوں کا سمان بھی ملتا ہے جس سے اس کا شک اور پکا ہو جاتا ہے اب تبھی ادھر پولیس بھی آ کر زیویر کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ پولیس کو یہاں پر وینس ڈی نے ہی بلایا تھا اب جب وینس ڈی کمرے میں آتی ہے تو اس کی رومٹ واپس آ گئی تھی کہتی ہے تمہارا اور میرا کوئی تعلق ہے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں نے تمہیں اور ہاتھ کو بہت یاد کیا اس کے بعد وینس ڈی ویٹر کی پاس جاتی ہے جہاں اسے پھر سے کچھ خیال آنے لگتی ہے جن میں وہ دیکھتی ہے کہ مونسٹر اور کوئی نہیں بلکہ ویٹر ہی ہے جسے وہ پسین کرتی ہے مگر فیلحال وہ اسے کچھ نہیں کہتی اسے ایک جگہ پر لاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ زیویر کو تو پسایا جا رہا ہے جبکہ اصلی مونسٹر تو تمہیں ہو مگر وہ اس کے لیے بار بار منع کرتا ہے تبھی یہاں وینس ڈی کی سارے دوست بھی آ جاتے ہیں اور ویٹر کو پکڑ کر کڑسی سے بان دیتے ہیں اب وینس ڈی اس پر ظلم کرنا چاہتی ہے مگر اس کی دوست ایسا کرنا نہیں چاہتے اسی لیے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جیسے ہی وہ ویٹر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں کہ تبھی ویٹر کے ڈیٹ پوریس آفیسر یہاں آ جاتے ہیں اور وینس ڈی کو گرفتار کر لیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں کہتی بھی ہے کہ اصلی قاتل آپ کا بیٹا ہے وہی مونسٹر ہے یہ مگر وہ اس کی ایک نہیں سنتے پھر جب وہ یہاں سے جا رہی تھی تو ویٹر اس کی پاس آتا ہے کہتا ہے ایسا لگا ہارنا ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے بچوں جس کے بعد پرنسپل بھی وینس ڈی کو کہہ دیتی ہیں کہ تم نے سارے حدیں پار کر دی اسی لیے تمہیں اکیڈمی سے نکالا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ ویٹر ہی اصلی مونسٹر ہے مگر پھر بھی وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور جانے کا کہتی ہے کہتا ہی بھی ہے کہ مونسٹر ویٹر ہے اور اس نے میری ذریعے تمہیں پسایا ہے وہ اس کی ایک نہیں سنتا کہہ دیتا ہے کہ اس سارے مصیبت کی جڑ تم ہو اگر تم یہ ایک ایڈمی چھوڑ کے چلی جاؤ گی تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا یہ بات سننے کے بعد وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتی اور یہاں سے چلی جاتی ہے وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے جس کے بعد وہ سبی سی آخری ملاقات کرتی ہے سب سے آخر میں وہ اپنی دو سی ملے ہسپیٹل میں جاتی ہے کہتی ہے میں تو جا رہی ہوں تم اپنا خیال رکھنا اور ہاں باہر مت نگلنا باہر مونسٹر ہو سکتا ہے اور اس دن گفہ میں دماغہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ پرنسپلی تھی جس پر وہ کہتا ہے نہیں دماغہ کرنے والے کی جوتے لال تھے جبکہ پرنسپل کبھی بھی لال جوتے نہیں بہنتی یہ بات سن کر وینسٹری کو پتا چل جاتا ہے کی اصلی قاتل کون ہے وہ اپنی اسی ٹیچر کے پاس جاتی ہے جسے سب پسند کرتے تھے اور کہتی ہے باقی لوگ تو بلاوجہ مارے گئے ہیں جبکہ اصلی قاتل تو تم ہی ہو تم نے ہی ویٹر کو اپنے کنٹرول میں کر کے اسے مونسٹر بنایا اور دھیرے دھیرے اسے اپنا گلام بنا لیا اپنے اشاروں پر نچا کر لوگوں کو اس کے ذریعے مروایا تب ہی یہاں ویٹر بھی آ جاتا ہے جسے وہ ٹیچر کہتی ہے جلدی کرو وینسٹر کو مار دو لیکن دراصل کی ویٹر نہیں تھی بلکہ پرنسپل تھی جو رو بدل کر یہاں پر آئی تھی اور اب ٹیچر پرنسپل کے گلے میں زہر کا انجیکشن کو سا دیتی ہے جسے پرنسپل بیچاری ماری چاہتی ہے یہ وہ وینسٹر کو بھی بان کر جادوگر کی گفہ میں لے آتی ہے گفہ میں آ کر وینسٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ جن مرے ہوئے لوگوں کے جسم کے حصوں کو اکٹھا کیا گیا تھا وہ دراصل جادوگر کو دوبارہ سے زندہ کرنے کیلئے کیے گئے تھے تبھی یہاں ٹیچر جو اصلی ویلن تھی وینسٹر کو بتاتی ہے کہ جب گوڑی نے جادوگر کو مارا تھا تو گوڑی نے اپنے کھون سے جادوگر کی قبر پر ایک تعلہ لگا دیا تھا اور اب جادوگر کو زندہ کرنے کیلئے ہمیں گوڑی کی فیملی مطلب ایڈمز فیملی کی کسی انسان کا کھون چاہیے ساتھ ہی پورے چاند کی رات بھی ہو اور اب ہمیں یہ سنہری موقع مل گیا ہے جادوگر کو زندہ کرنے کا کیونکہ ایڈمز فیملی سے تم ہو اور آج پورے چاند کی رات بھی ہے ہم تمہارا کھون لیں گے جس کے بعد ٹیچر وینسٹر کی ہاتھ پر کٹ لگا دیتی ہے جس سے اس کا کھون نکلنے لگتا ہے پھر وہ اس کے کھون سے جادوگر کی قبر کا تعلہ کھول دیتی ہے اور پھر اگلے ہی پل جادوگر بھی زندہ ہو کر اپنے قبر سے باہر آ جاتا ہے باہر آتی ہے وہ وینسٹر کو چاکو مار دیتا ہے جس سے وہ زکمی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اکیڈمی کو ختم کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اب تب یہاں گوڑی ایڈمز آتی ہے اور وینسٹر کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہے مطلب کہ اس کی زکم اور کہتی ہے میں نے تمہیں ٹھیک تو کر دیا ہے مگر اب کے بعد میں تمہیں نظر نہیں آؤں گی جنگل کی راستے سے جب وینسٹر جا رہی تھی تو تب یہ اس کے سامنے ویٹر آ جاتا ہے اسے ٹیچر کنٹرول کہہ رہی تھی اسی لئے وہ مانسٹر بن کر اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ بس اسے مارنے ہی والا تھا کہ تب یہاں ایک ویر ولف آ جاتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ رومیٹ تھی جو آج پہلی بار ویر ولف بنی تھی وہ بھی صرف وینسٹر کو بچانے کے لیے یہاں ویر ولف اور مانسٹر کے بیچ کافی قطرناک لڑائی ہوتی ہے جس میں ویر ولف مانسٹر پر بھاری پڑ رہی تھی اور اسے کافی مارتی ہے اچھا مسا چکھاتی ہے اس کے بعد وینسٹر جادوگر سے لیڈنے اسے روکنے کے لیے اکیڈمی میں آ جاتی ہے جہاں وینسٹر کو بچانے کے لیے زیویر پہنچ جاتا ہے اب جیسے جادوگر زیویر کو مارنے والا تھا تو تب ہی سامنے وینسٹر آ گئی تھی اور وہ بیچاری کچھ سکمی ہو جاتی ہے مگر پھر بھی وہ زیویر کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور باقی اکیڈمی والوں کو باہر نکالو کیونکہ یہ ہم جسے آؤٹکاسٹ کی لوگوں کو نہیں چھوڑے گا جس کے بعد وہ پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے اس کی ہاتھ میں تلوار بھی تھی جس کی مدد سے وہ جادوگر سے لڑتی ہے مگر جادوگر کافی طاقتور تھا اسی لیے وہ اس کے سامنے نہیں ٹک پاتی وہ بس اسے مارنے والا تھا کہ تبیدہ زیویر کی دوست آ کر جادوگر کا دھیان بٹکا دیتی ہے جس توران موقع دے کر وینسٹری اٹھتی ہے اور تلوار کی ایک ٹکڑے کو جادوگر کے دل کی آر پار کر دیتی ہے کیونکہ ایسا اسے گوٹی ایڈمز نے کرنے کو کہا تھا جہاں جادوگر ایک بار پھر سے مر جاتا ہے پھرانے اس کا جسم جلنے لگتا ہے اور راک بند کر اٹھ جاتا ہے جادوگر کے مرتے ہی یہاں وہ ٹیچر آ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں گئن تھی جس وہ وینسٹری پر تان دیتی ہے کیونکہ وہ اسے مارنا چاہتی ہے مگر تبھی یہاں وینسٹری کا دوست بھی آ گیا تھا جس کے پاس بہت ساری مد و مکھیاں تھی وہ ان سبی مد و مکھیوں کو ٹیچر پر چھوڑ دیتا ہے جسے اس کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے جب وینسٹری اپنے مشن میں کامیاب ہو کر باہر آتی ہے جہاں سارے لوگ کھڑے تھی تو وہ وہاں اپنے رومیٹ کو بھی دیکھتی ہے جو اب ویر بل سے اپنے اصلی روح میں آ گئی تھی یہاں وہ دونوں پہلی بار گلے ملتی ہیں مگر حیرت اب وینسٹری کو کوئی بھی خیال نہیں آ رہا تھا کچھ وقت کے بعد وینسٹری اپنا نوول بھی پورا کر لیتی ہے مگر وہ اس کا اینڈ نہیں کرتی انہی کیوں سے خط نہیں کرتی اور آگے بس ایک سوالیاں نشانے چھوڑ دیتی ہے وہ زیویر سے ملنے جاتی ہے جہاں وہ اسے گفت دیتا ہے جس میں موبائل تھا وہ اس گفت کو لے تو لیتی ہے مگر کچھ نہیں کہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر جب وہ اپنے گاڑے میں تھی تو اس کے پاس میسیج آتا ہے جس میں اس کی کچھ تصویریں تھی اور ساتھ ہی یہ میسیج بھی تھا کہ میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے جس سے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ٹیچر تو مر گئی ہے مگر اب اس کے بعد یہ کون ہے جو سب کر رہا ہے اسی سوچ میں وہ اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے جس کے بعد ہم پولیس کی گاڑے کو دیکھتے ہیں اس میں وہ ویٹر کو بان کر کہیں لے جا رہے تھے کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہی اصلی مونسٹر ہے اسے بس کوئی کنٹرول کرتا ہے مگر تبھی اچانک سے ویٹر دوبارہ مونسٹر بن جاتا ہے اور سبھی پولیس والوں کو مار دیتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیچر کی طرح ابھی بھی کوئی ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو مرواتا رہے گا اس کے ذریعے اور یہ انجان انسان وہی ہو سکتا ہے جس نے وینسٹی کو میسج کیا یعنی کہ ابھی بھی کوئی ہے جو اکیڈمی کو بین کروانے میں لگا ہے اور مونسٹر کے ذریعے کھون خرابہ قتل ہونا عام ہی رہے گا اور اسی کے ساتھ ہی یہ سیزن ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے